موسیقی گم ہوتے گئے آپ ہی امکان ہم آرے ہم سے یوں بے خبرتے حکمران ہم آرے کب جا کے یہ مہنگائی کجن آئے گا کابو کب گزریں گے سکون سے رمضان ہمارے یاد نہیں آئے گی مجھ کو بڑا ست آئے گی اوپر سے یہ بجلی بھی آئے گی اور جائے گی وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی سیاست میں جاری ہے غلط بیانی صورتحال پہ ہو رہا ہے غور بھی اب تشریف لارے ماں سے چوہدری ہمارے چانے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں آپ لوگ کے اسی صحیح یہاں گھڑا سی بیٹھے بیٹھے دیکھے پر نہیں باپ گوڈ سر دیکھ رہے کیسے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ہی نہ دیکھے کتنے پیاری لگ رہی چٹا رنگ گولڈن وال کالے کپڑے چٹیک ڈائی بہت خوبصورت لگ رہے آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج میں تانوں کوئی نے کوئی گفت دے نا کی چاہیی دہ دس ہو سیریسلی ہم مجھے گفت دے رہے ہیں ہاں نیا فون آئے ہیں میں وہ لینا چاہ پینڈ میریے میں تیتی دس دی بیٹری کتے پسا پسا کے چلاانے ہیں آجا کنے کچھا آنا یہی کوئی دیڑھ لاک کا ہوتا ہے ڈیڑ لکھ دا ہاں جی میں سٹھ دار دے وار لگنے نے اور نیلوان دے آجا جا اچھا اچھی بات ہے مگر آج کا شو آپ کو بڑا مزدار لگنے والا ہے کیونکہ آج بڑے ہمارے پاس مختلف قسم کے کامبو ہوں گے شو کے اندر ہمارے پاس پولیٹیشن ہیں ہمارے پاس سلیبرٹیز ہیں اور ہمارے پاس ایک خاص سرپرائز بھی ہوگا جو کہ میں تھوڑا بعد میں رویل کروں گا آپ کے اوپر اور آپ کا حساب کتاب ہوگا اس کے اندر سر آپ سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے مزدار سی چیز لگتا ہے سر لیجے پھر برانہ شروع کرتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو جو کہ ہیں وزیرستان سے چیف ارگنائزر ہیں خیبر پختون خور فاتح کے اندر اپنی پارٹی کے اور پارٹی ہے وہ جو کہ اس وقت ہے بڑی گھمبیرتا کے اندر یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کہاں جائے گی پاکستان مسلم لیگ کاف اس جانب یا اس جانب یہ وہی آکے بتائیں گے آپ سب کی تعلیوں میں اجمل وزیر خان الیکشن میں یا الیکشن کے بعد پی ایمل کیو کے ساتھ پی ٹی آئے پی 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 یا پی ایمل این میں سے کون ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن آج ان کے ساتھ فیلحال ہماری طرف سے جو مہمان ہیں وہ خاص طور پر کراچی تشریف لائیوی ہیں ایکٹریس ہیں موڈل ہیں پلیز بیلکم محترمہ عیشہ نور بیلکم ٹو دے شو جی آج بڑی اچھا لگ رہا ہے کہ دونوں مہمان خوبصورت ہیں جمل صاحب آپ بھی بہت خوبصورت ہیں میں بلکہ آپ کی فین ہوں بہت خوبصورت ہیں آپ سارا شو خراب کر دیا آپ نے آپ پہ بات نہیں کریں گے پینڈ میرین نظر چیک کر رہا ہوگا سار ایک شیر ہے آپ کی لئے خصوصی طور ارشاد ارشاد بہت رویا وہ ہم کو یاد کر کے بہت رویا وہ ہم کو یاد کر کے ہماری زندگی برباد کر بہت خوبصورت ہیں 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 پتکا لے کے کھڑے ہوں گے کہ آئی اجمل صاحب پی ٹی آئی کے اندر تو کیا یہ ہوا کے نہ ہوا یہاں پہ لوگ کسی بقصد کیلئے تو پولٹکس کرتے نہیں ہیں ٹوٹل دیکھ لیں ستر اسی لوگ ہیں وہ کبھی کاف لیگ میں ہوں گے کبھی آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آئیں گے کبھی نون میں نظر آئیں گے کبھی پیپلز پارٹی میں نظر آئیں گے وہ ستر اسی لوگ کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے گا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے اصول اور یہ رو ہے تو میرا خیر یہ مسئلہ نہیں ہے مجھے آج دن تک اٹارہ سال ہو گئے اس پارٹی میں اور میں یہ بھی آج واسے آپ کو بتاؤ کہ اس پارٹی نے مجھے کوئی نہ منسٹر بنایا نہ سینیٹر بنایا نہ انہوں نے مجھے کوئی سرکاری عوضہ دیا اجمل صاحب انہوں نے وزیر کیوں نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا انہوں نے پہلے ہی نہ آئے اجمل وزیر ایک بندے کو دو وزارتہ پھر گڑ بڑ ہو جائے گی سر وزیر تو دو چار سال کے لیے ہوتے ہیں آپ ساری زندگی کے لیے اجمل وزیر ہیں میرا سب سے بڑا مقصد جو تھا اس سیاست میں آنے کا کیونکہ میرا تعلق وزیرستان سے اور فاتح سے اللہ کے فضل و کرم سے جو انیس سو ایک سے ایک نظام ایف سی آر کالا قانون ہمارے اوپر نافذ تھا وہ آج سے چند دن پہلے قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر اس کا وہ نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی جو میرا مقصد تھا سیاست کا اب اس کے بعد جو مین مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ریٹائر ہونے لگے ہیں کیا میں سیاست بھی چھوڑ سکتا ہوں جس طرح کی سیاست اس ملک میں ہو رہی ہے اس میں ویسے میں فٹ بھی نہیں ہوں میں کوئی کتاب لکھوں گا اور ایسا کتاب لکھوں گا کہ آپ پھر پڑھیں پھر آپ کو پاتا چل جائے کیا ہیری پورٹر کا پروگرام بن گے کیا آتارہ سال کے سیاست میں میں وہ ساری چیزیں پاکستان کے عوام کو بتاؤں گا کہ اندر کیا ہوتا ہے اور بہر کیا ہوتا ہے آرے واہ ایسا کیسا لگ رہے آپ کو ایسی باتیں سن کے اچھا لگ رہے اچھا لگ رہے اور جو کہہ رہے ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں یہ بھی اچھے یہ بھی اچھے ہیں دیکھا نا کبھی اب سوچا تھا کہ پولیٹیشنز ایسی باتیں کریں گے نہیں یقین نہیں آرہا مجھے دیکھا نا یقین نہیں آرہا کیسے ہم نے آپ کے لئے چن کے ایک نایاب ہیرہ ڈھونڈ کے لائے ہیں لگ دے نہیں سیاستان لگ دا پچھتو فلمان دے ہیرو نے یار ہیرو تو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کتاب کے ساتھ آپ فلموں میں ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں پھر اتنے پیارے ہیں سر آپ کی لوکس کی تعریف ہم ہر دفعہ کرتے ہیں نا ہر دفعہ کرتے ہیں ان کی لوکس کی تعریف اور ایشا نے تو کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک اور مل گیا آپ کو ایشا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلموں میں ہیرو آ سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں حجمل صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں میں جب بھی پروگرام میں آتا ہوں یہی بات ہوتی ہے لیکن آج تک بجے کسی فلم سے آفر تو نہیں ہوئی آؤ گلا کر دیا نہیں گلا کر دیا نہیں چلے سر آپ کھوڑے میں آپ کے لئے فلم لکھوں گا یہاں نام ہوگا حکومت پھر نہیں آنی آپ لکھیں میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں میں اس میں کام کروں آپ اس میں کام کریں گا بلکل لیکن لکھیں گے اس چیز پہ یہ حکومت پاکستان کی پولیٹکس اور یہ جو چیزیں بلکل میں نے تو کوئی ٹائٹل ہی بتا دیئے یہ ہوگا مگر یہ بتا دے کہ میں لکھوں گا اور آپ اس میں ہیرو آ رہے ہوں گے ہمیں فائنانس کون کرے گا کیونکہ جو فائنانس کرے گا وہ تو پہلے یہ سرچے گا کیونکہ ہم تو انہی کے خلاف بنایں گے اچھا انہی کے خلاف بنا رہے ہیں ظاہر ہے جو یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے میں تو اسی 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 پہ بنا ہوں کوئی چوئی شجاعت صاحب سے بات نہیں ہو سکتی چوئی پرویٹ صاحب سے کہ وہ فائنانس کر دیں نہیں وہ نہیں کرے گا وہ یہ کہیں گے کہ واسے اور اجمل روٹی شوٹی گاؤ سے اور اپنا کام کرو اور آپ کو ایک مزی کی بات بتاؤں ایشا جو ہیں وہ بھی فلموں میں کام کرتی ہیں تو ایشا آپ بھی کیا ہماری فلموں میں آنا چاہیں گے بلکل آپ بنائیں گے تو آؤں گی سرما مگر اس پر فلم آپ سے سائر لودھی نہیں ہوں گے اجمل وزیر خان ہوں گے یہ منظور ہے آپ کو ہیرو ہوں گے یا پھر کوئی اور کیاریکٹر ہیرو ہوں گے مین ہیرو آپ نے ہی شروع کرے یہ بات دیکھیں آپ نے کہا ہیرو لگتے ہیں تو پس ہیرو اب یہ ہی ہوں گے چلیں ٹھیک ہے فلم میں فلم تو پھر تیارے ہیرو 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 ہن سامنے بیٹھے نیرا ایٹر ساڈے کوڑنے تے ہیرو ہن دی مامی ساڈے کوڑے اے یار بھائی ہلو کیا ہو گیا ویسے ضرور ہی نہیں ہے کہ ہیرو کو اینڈ میں فلم میں ہیروین ملے بھی یہ کیا بات ہے مگر یہ دیکھیں آپ نے کتنی دل دکھانے آپ اچھا بتائیں آپ کے ساتھ اگر آپ کو پولٹیکس سے ہیرو چوز کرنا ہو تو آپ کس کو چوز کرنا چاہیں گے ہیرو ہیرو پولٹیکس سے جی جی بتا دی جی پلیز خان صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ آپ ہیرو بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کتنے کو گانے اور فلم کے اندر یہ بتا دیں جنہیں مار دی راکھ لو در نیجی رہنا گانے دو تین ہو زیادہ نہیں جب آئے گا عمران ایک تو اس پہ ہو جائے گا اور کون سے ایم بھی اس کے وہ والا بی بیچ میں ڈال دو خان صاحب کے ساتھ نو نہر والے پولتے بلا یعنی کہ نہر یہ کہاں پہ ہوگی یہ بھی بتا دی جی کوئی اور گالے کرو میں گئے نا سٹوری چھوٹیاں جو لیکھ لینا مگر نہیں بڑی اچھی بات جو ہے کہ عشاء آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے جی الحمدلہ اور آپ نے اپنی تعلیم مکمل کیا اور اس کے بعد آپ نہیں تعلیم میری چل رہی تھی continue میں نے اس کے بعد کیا but you ended up doing your degree میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی مگر میری بہن ڈاکٹر آپ بننا چاہ رہی تھی اور آپ کر ایم بی اے رہی تھی ایم بی اے پھر میں نے باد میں سوچھی ہے نا انٹر کے بعد تو ڈاکٹر کیوں نہ بن پائیں کہ نمبر پورے نہیں آئی سا پری ایم ایڈ میں نمبر آنے نہیں والے تھے جس طرح اسے کام چل رہا تھا دن رہا تو پڑھائی پہ continue میں فوکس نہیں کر پا رہی تھی اچھا تو کوئی رگریٹ ہے دل کے اندر کہ ڈاکٹر نہیں بن پائی ڈاکٹر کا کر لیا میں نے ڈراموں میں یہ بھی اچھا ہے کہ ڈاکٹری کا آپ نے شوق وہاں سے پورا کر لیا جی وہاں سے کر لیا تو یہ جو ایم بی اے کی ڈگری ہے یہ اب کیا کر رہی ہے یہ کہ یہ پڑھی ہوئی ہے سائٹ پہ گھر میں کسی ڈرور کے اندر ابھی تو فیلال سائٹ پہ پڑھی ہوئی لیکن آگے ان دی فیوچر اگر ہزبنڈ کا کچھ بزنس ہوا اس طرح سے تو آگے میں اسے continue کرنا چاہوں گے پھر ڈگری کا استعمال ہے یہ آپ ہزبنڈ کے بزنس پہ کریں گی انشاءاللہ کہ ڈوبے اس کے پیسے ڈوبے میرے نہ ڈوبے یہ ویسے وزی صاحب بڑی ایک پریکٹیکل سوچ نہیں ہے آپ کے خیال میں پورے پاکستان کے پیسے اپنے ڈوبو دیئے اور آپ جو ہے ہزبنڈ کے پیسو کو رو رہے ہیں ہزبنڈ کے پیسو کو رو رہے ہیں ہزبنڈ کے پیسے میں بھی نہیں ہوں کیوں مجھ کو بتاتے ہو کہ اچھے نہیں حالات میں بھی تو یہی رہتا ہوں اور جانا نہیں ہوں پاکستانیاں وہ تھمپا ہے تلشیر ان اون جاتا اور نیاں دینا نرے بجھے نہیں بجھے نہیں جی کاف لگ ہے کاف لگ سے ہے وہ میرے پارو ویلکم بیک اور اب ہمارے تیسرے مہمان کو بلانے جا رہے ہیں جو میں نے اب کو کہا تھا کہ سرپرائز ہے اور اس سرپرائز یہ ہے کہ یہ ایک ایسے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ آج کر بہت ہی سوپر ہٹ ہے اور بڑی زبدست کارکردگی بھی رہی ہے ان کی ترجمان ہیں نیب کے پلیز ویلکم مسٹر نوازش علی آسف جی نوازش صاحب کیا حال ہیں آپ کے بلکو ٹھیک تھا آج کل تو آپ لوگ بہت متحرک ہیں اور بڑا ایک زور لگ رہا ہے ہر چیز کے اوپر تو بیزی کچھ آج کل زیادہ نہیں ہوئے ہوئے بس صاحب ہم پہلے دن سے بیزی تھے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے پورے قوم کی آواز بن گئی ہے تو نیب کے افسران بھی اس کو قومی خدمت سمجھ کر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر جو موجودہ چیرمینہ ہیں انہوں نے جس جذبے سے نیب کے افسران کو ایک طرح کا موٹیویشن کی ہے جس کی وجہ سے دن و رات کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مختصر وقت میں سات ماہ میں نیب نے دو سو چھبیس جو ہے نا وہ ریفرنسز دائر کی ہیں مختلف عدالتوں میں اور تین سو کے قریب جو کرپٹ افراد ہیں ان کو ریسٹ کیا ہے نیب اس وقت کسی شبے کسی پارٹی اور کسی جو ہے شخص کی پرواہ کیے بغیر نیب نے ایک نعرہ لگایا ہے فیس نہیں دیکھنا کیس دیکھنا ہے دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو کرپشن ہے یہ سارے مسائل کی جاڑ ہے اس کو اس وقت تک ہم ختم نہیں کر سکتے جب تک معاشرے کے تمام طبقے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کرپشن کے اموت ہوتی ہے وہ جب ہم ریکبر کرتے ہیں تو اسی صوبے کو ملتی ہے جس صوبے کے لوگوں کی جو لوٹی ہوئی رقم ہو پاکستان واحد ملک ہے اس وقت سار کنٹریز میں کہ جس کی کرپشن پرسپشن انڈیکس کم ہو رہا ہے اور کیوں کم ہو رہا ہے اس میں سارے ادارے اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں کھل کے دسو تو سیدھے آپ نے اب تب ڈرے ہو بیسے نایسے باپ تاہیے بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ آپ فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں تو یہ کیا خیال ہے اس کیس کے بارے میں ان کے کوئی ہیں کوئی آپ کے پاس کوشوائیت نکلے ہیں ایکچلی بات یہ ہے کہ ہم ہر شخص کی عزت کرتے ہیں بھائی صاحب نے بات کی ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں ڈرے اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے فرائز ہیں کوشش کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائز سر انجام دیں وزیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے جسٹر جاوید اقبال آیا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کر رہا ہے اور ٹکا کے کام کر رہا ہے یہ نوازر شاہب بھائی ہمارے بیٹے ہوئے داخلے سے پہلے ان کے لسٹیں الیکشن کمیشن کے پاس جانے چاہیے تاکہ یہ کرپٹ لوگ الیکشن بھی نہ رہت سکے اس سے پہلے یہ ڈسکوالیفائیڈ ہو جائے بھائی 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 میپ جو ہے میپ کا کام ہے تحقیق کرنا تفتیش کرنا اور اس کو متلقہ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہم نے جو موجودہ چیئرمین آئے ہیں انہوں نے یہاں تک کیا ہے کہ اگر ہم کوئی کیس عدالت سے ہارتے ہیں تو اس کے بعد آ کر اس کا تیزیہ کرتے ہیں ہماری ڈی بریفنگ ہوتی ہے کہ یہ کس طرح ہمارے اب وہ دن چلے گئے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قانون جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور قانون ہمارے گھر کی باندھی ہے اب قانون سب کے لیے یقصہ ہوگا آج نیپ پاکستان میں باعددار ہے جو کہ ساؤتھی ایشیا میں موڈل کے طور پیش کو سمجھا جاتا ہے نیپ کا کنوکشن ریشو جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے سیونٹی سیون پرسنٹ اس کے علاوہ نیپ نے اب تک ٹو نائنٹی سکس بلین روپیز وہ قوم کے جو ہے وہ لوٹے ہوئے ریکور کر کے واپس کی ہیں ایک مرٹ آپ کو یہاں پر رکھوں گا ایشاہ آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں کسی کے خلاف کوئی کرپشن کا کوئی آپ کو ہو ذہن میں کیونکہ وہ پلکل ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے اس سے گولڈن موقع نہیں ملنا آپ کو آج آپ بتا دیں ان کو فورا رامی کی پیمنٹ رکی ہوئی ہو کسی پروڈیوسر نے پیسے کھائے ہو کسی سمو سے ہا لینے چٹانی نہ دیتی ہوئے چالنا کسی پروڈیوسر پروڈیوسر ایشاہ آپ کو ہے ایشاہ آپ کو ہے آپ کو بھی میں جو چکے لیتا ہے آپ کو بنانی جو چکے اچھا کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ میں تے چانا کہ آپ نے اپنی اون کنٹری چھوک پہ چلا جاما جیتے کو لوگ مانگن جاو گو کے اندارا ہے الیکشن ہو رہے نے ہاں یہ تو ہے تے الیکشن ہاں تو بات دیانگے چی میں نے چینچی دے نال بان کے لے گے نے ہاں؟ ہاں جی چنگچی کے اندر بٹھا کے؟ نہیں اُٹھے چھاتنال بان کے چنگچی تھلے خالی با کہنے تیری سزایتوں ہی شروع ہوگی یار تھانے جا کے بڑا ماریا نے اچھا خیر چھوڑا اب یہ بلیز تین سو روپے ابھی میں کو کھولے آنہ نے اچھا تین سو روپے کا مسئلہ ہے ییس پورا ہمارے مہمانوں کے پاس آجوان اے ہای یو ڈون سر چھڑوں آئے گا ہی میران کہنے گے تیرے جان سن تو لیا کرو کس پارٹی کے ہے وہ نہیں ہونے اندے فیس تو تے لگ رہے کیا لگ رہا اندے فیس سے پی ٹی آئی تے بندے تے سونے اندے یہ جو پہلے صاحب ہیں یہ پولٹیشن ہیں دوسری صاحبہ جو ہیں وہ ایکٹرس ہے ایشہ ییس شیس فرم کراچی شیس سلیبرٹی ٹھیک ہے ایشہ صاحب جو ہیں نوازش صاحب ہیں اور یہ نیب سے ہیں اوہ دیر بیگ مین ییس باستی صاحب یہ فیبلس جان فیری صاحب جو ہیں وہاں سے امریکہ سے کرپشن کر کے پاکستان آیا ہے اور یہ جو انہوں نے حلیہ بنایا ہوا ہے یہ دہ ہی اس پوزنگ دہ ہی اس ویری انوشنٹ پرسن یہ جب آ رہے تھے تو جو ان کے سٹیپس تھے وہ دہت وز ناٹ آ آ نارمل پرسن اچھا جی وہ اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ ہمیں سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے یہ کتنے چیرے بدلے نہیں ناٹ آنے پھر پکڑ لیتا ہے بہت پکڑ لیتا ہے بہت پکڑ لیتا ہے بہت پکڑ لیتا ہے اوکی تنے خوش تو یار تمہیں پتہ ہے تمہیں پیسے بھی یہی دیں گے تے اپنا تین سو روپے چاہیے نا تمہیں صرف یہ تین سو روپے پرلے سالہ نے میرا راتی کو ہے لو پھر آج تمہارے سامنے اجمل وزیر خان بیٹھے ہیں پولٹیشن ہیں اور پیسہ یہی نکالیں گے پارٹی کاف لیگ وہ تمپاو وہ تمپاو وہ تمپا کے تل شیرنو جتاو دنیاں دے نارے بجنے بجنے جی کاف لیگ ہے ایک رو پہلی دوں گا کاف لیگ سے ہے وہ کاف لیگ یہ کاف لیگ سے ہیں کاف لیگ دے لوگ تے بھرے آج کال نایاب نے انہوں کی ترے میوزم چونچوں کے لئے اندر ارے نہیں یار کیا بات کر رہا سینے وائس پریزنٹ نے او بیجا سیکل تے تے بیجا سیکل تے تے انہوں در تے گانے ہی کوئی نہیں انٹوانوے کی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا جی زندگی ایک سفر ہے سوہنا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا ایرڈے ایرڈے ہو ایرڈے ایرڈے ہو یہاں کل کیا سرے جگانا تو اڈیڈنال میرخہ نے میچ نہیں کر دا سو دو ترنے پا آگے نو دے جان چڑا ہوئے چاہو یہ نہیں ایسی گل نہیں ہے بڑے نیپی یہ دیاں گی اور نہ تنہوں ہوئے ہوئے کچھ نکلنے لگا اندر سے ہوئے 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 خواتینوں حضرات آپ سب کا مبارک ہو پیبلنس جان فیری پاکستان میں موجود ہو پہلا شخص ہے جس نے نیپ سے دو تین نظار پر نکلوالی ہے سالیہ نیپ دے نالے بچ نہیں بچ نہیں نیپ دے نالے بچ نہیں بچ نہیں نیپ دے نالے بچ نہیں میرے واسطے دے تسی مائی باپ ہو لے رہے بہی جلدی سٹھاؤ ٹوپی آج سے راب ہو گئے میں کہنا جی نیرے جمع کے پاڑی نہ لے میری جلدی سے نہیں نا نا کوئی پتہ نہیں اچانک آتکڑی کرتے نہیں ہاں لاکت ہے فیرت آئیو 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 سر آگین لو فر بعد مرتے زیادہ نہ پا دیں آئیو 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 دلیل اور وکیل کا حق مل گیا اور پاکستان کے دوسری شہریوں کے مطابق جو حقوق دوسریوں کو حاصل ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اب فاتح کے عوام کو مل گئے یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہم اب اگلی بار کہیں کہ وزیر صاحب کتھر گئے تو پہلے چلے وہ تو چھوڑ گئے کہ ان کا کام پورا گیا واسے میں to be very frank میں seriously سوچ رہا ہوں میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں کتاب کی طرف جاؤں گا چلیں آپ بیٹھے رہے سائٹ پہ کتاب رات کو لکھ لیجئے گا ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن میں seriously اس طرف سوچ رہا دیکھیں یہ عجیب سی بات ہے آپ پہلی بار ہمارے پاس آئے تھے آپ کاف لیگ میں بقاعدہ طور پر بڑے optimist تھے لاست نیمہ پائے تو آپ تقریباً بی ٹی آئی میں جا چکے ہوئے تھے اس نیمہ پائے تو آپ سیاست سے باہر جا چکے ہوئے ہیں یہ تو کوئی بات دول ہے اگلی بار میں لگ رہا کتاب کے لانچنگ کہیں گے آپ یہ ہو سکتے ہیں آئیڈیا اچھا لگا ہے یہ ہو سکتے ہیں پتایا نہیں آپ نے وزیر صاحب ہمیں گنفیوز کر دیا پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں نہیں وہ نہیں کہہ رہے تبدیلی آئے گی اس میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے نہیں نا ان کو نہیں ہو رہی نا دانیہ العزیز اس طرح نون لگ میں نظر آتے ہیں ان کو اس کا نفوا چودری میں نظر آتے ہیں وہ کیسے صحیح کہہ رہا ہوں نا میں اللہ کرےے کہ جو بھی آگے آنے والے الیکشن ہیں وہ فیر ان فری ہو ٹھیک ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے مجھے اس میں چینج نظر آ رہی ریڈی وان ready gateway آج پہٹا کٹا خوش کر میں ملے کے ہونے مجھے ہونے مجھے ہونے مجھے ہونے مجھے ہونے ہوتے ہے پہل Whileavi نہیں اس کی خاندار ہیں یا لیا ف مجھے اس کے حقے یہ کیا س... یار سائیکل کا ہنڈل میں پچھے آنا میں کہا سر خالی ہنڈل میں اندھوں نے پچھوں سائیکل ہیسا ہیسا کوئی لے ہی کیا بہت اچھا بہت 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 او گھن نے پتر سائیکل غیب ہو گیا تو ہنڈل رہ گیا اے تو لے جا میں کہا سر کی فیضہ اے دیکھے تو بندہ کسی کو لکی ملے نام میں نہیں لے سکتا لیکن جڑی انہوں نے گال کیتی ہے نا اوے 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 میری زندگی دی قیمتی ترین گال وہ کیا میں ان کے اندرے پترے ہینڈل نہ ہوئے تے پچھلی پوری گھٹی چل دی نہیں جے نوے لگ گیا اوہی منزل تے پہنچے گا کس کو لگے گا یہ پی ٹی آئی نو اچھا آئی ڈال لیتے آئے ہوگی یہ دیتے آئے ہو مچاللہ تیرے سیر تے لگے تے بڑا مزہ آئے اوہ بھائی اس نے کہا ہے میری طرف کہاں آ رہے ہیں آپ اے اہتا مطلب سمجھ دیو کیا بھائی اگو پرے پرے ہو جاؤ راہ خالی کر دیو تے ایسا ایسا اے سے ڈب بیچے جاؤ کیا بھائی اپنا ڈی جے اے توں سام کے رکھنا پتر بلکل ٹھیک سجی کبھی نہ ہو جائمی نہیں نہیں ہا میرے نارا ہمیں پتر ویسے پتا نہیں تمہارے اس تجیے سے ہمارے آج کے مہمان اگری کرتے ہیں کیا ہای ہاں 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 بنیو ہاں اسے سریل ہاں pill ہے نور نہیں ہے وہ آپ اپنا ایشاة نور صاحب اے ایسیو اے کetera کافلیگے اوہ یعنی آپیٹی اے اجھ نہیں گئے فہہہ highly دیکھتے ہیں gother فہہہہہہہہ فہہہہہہہہہ انگی ہیں اگر میں انہوں نے سمجھ آئیے کہ اوکے ڈام سر بلکہ ترگٹ ڈام سر کیا لگا تمہیں؟ آپ بلکل ٹھیک اوکے ہو گئے چھاڑ دے تو سی اس گال میں ہاں کیمرے شامرے بامے باندھ کر لو ساری گالتا اس دن دے کہ ساری اجازت میں ایک فوٹو لینی لینی میں نہ لے یا انہاں نہیں تو آڑے کو اجازت لے کہ وہ نہ لے تو آڑے کو دے ہزارہ فوٹو پہیاں میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں سمجھتا بھی ہو ہاں معاف کرنا میں ہمیں تنو اچھی طرح جانتا پی ٹی اے جو کسی ہے وہ دس دے نہیں کس کے فون پر بات کرنے کے لئے آپ پوری رات بھی جاک سکتے ہیں جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہے کترینہ کیف کارینہ کپور اور ماہرہ خان کترینہ کیف ملکم بیک نمزاکرہ جی ہنہا جیب و غریب کیا ہے خبر چین کے ایک ایسے صوبے سے ہے جہاں لوگ کرز لے کر واپس نہیں کرتے اور ان لوگوں کو شرم دلانے کے لئے کیا یہ جائے گا کیونکہ تصاویر اور نام سینماز میں شو سے پہلے لوگوں کو دکھائے جائیں گے تاکہ وہ تھوڑی سی شرم محسوس کر کے کرز واپس کر دے اور سحریک کا نام ریل آف شیم ہے تاکہ ان کو شرم محسوس ہو لوگ جی اے ہوئی پاکستان دے ویچے کام ہون دا نا تے جنہیں پیسے دینے ہی انہیں شرمندہ نہیں سی انہیں انہیں الٹا کہنے دے انہیں وے کیا تا ڈپرا فلم سٹار ہو گیا نا بلکہ انہیں نال دے دا موڈا را کے کہنے وے فواد خان تو پہلے میرا نام آیا زیادہ کرز اللہ نے کہنا سی میرا تو بھی ایٹم سانگ بن دا کئی بندیاں نے تے ٹھاکر صاحب پریشان بیٹھے ہونا سی اور سٹارٹ کرتے ہیں جو نظیر خان سے جو کہ آج بہت دبنگ موڈ کے اندر ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں دبنگ ہی جواب دینے ہیں اور آپ نے سیکھنا ان سے ایک ایسے جواب دینے ہیں بلکہ جی سو سر یہ بتائیے ان میں سے کس سے فون پر بات کرنے کے لیے آپ پوری رات بھی جاگ سکتے ہیں جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں قطرینہ کیف قرینہ کپور اور مہرہ خان قطرینہ کیف یہ بتائیں اگر آپ ایک دن کے لیے جن بن سکیں تو ان میں سے کس کو ڈرانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ساگ ڈار شیری مزاری قائم علی شاہ ساگ ڈار اور کنہ ڈرانا ہوں تو پہلی بڑے ڈرانے ہیں ایک لڑائی میں فس چکے ہوئے ہیں اور اب آپ کو اپنی سائر سے کسی کو بلوانا ہے تو فون کر کے ان میں سے کس کو بلانا چاہیں گے لڑائی کے لیے طاہر القادری صاحب رانہ سنا اللہ یا پھر طلال چوہدری زہر طلال قادری صاحب کو یہ ریکویسٹ کرے گا وہی مزہ آیا گا میں دیکھتا ہوں کون لوگ ہیں لاؤ ان کو میرے سامنے یہ کیا اور دیکھا ہی سا ایسا اتنا آسان سی بات ہے سپورٹس کار میں آپ جا رہی ہیں اور آپ خود ڈرائیف کر رہی ہیں ساتھ میں صرف ایک کی سیٹ ہے اور دیکھتی ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے کس کو لفٹ دینا چاہیں گی آپ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہے چودری شجاعت حسین جناب آسف زرداری اور شیخ رشید صاحب کوئی خاص وجہ باتیں اچھی ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ آسف زرداری اور چودری شجاعت صاحب باتیں اچھی نہیں ہوں گی ان کی باتیں سن چکے ہیں پہلے شیخ رشید کی باتیں نہیں سنی انہوں نے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے پھر ان میں سے کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون آئے تو آپ اٹھائیں گی نہیں لیکن میسج پہ جواب دے دیں گی اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید فوات خان اور دانشت امور تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گی ہمائیو سعید کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دے دیں گی فوات خان اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں گی دانشت امور کا آپ یہ کریں گی حال ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے ٹائٹینک پہ سوار ہونے لگی ہیں آپ دو وی آئی پی پاسز آپ کے پاس ہیں اور آپ کے پاس ایک تو اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں تو ان میں سے کس کو آپ ساتھ لے کے جائیں گی ٹائٹینک کے اوپر جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین ساہر لودھی اور عجمل وزیر خان آمیر لیاقت کیوں ٹائٹینک دو بے گا آمیر لیاقت کنے بہنا چاہتی ہے دیکھنے وزیر صاحب آپ کو بچا لیا آپ کو بچا لیا اور انہوں نے بہت ساری تعلیہ ان کے لیے عجل صاحب تینکو سو مچ ایشاہ آپ کے بہت بہت شکریہ اور بیس اف لکھ فوری کریئر تینکو سو مچ آئی بار